پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی کے چیرمن رمیز راجہ نے سابق رکٹر بلے باز کامران اکمل کو پاکستانی ٹین کے بارے میں مبینہ امیر جھوٹے اور جارہانہ ریمارکس پر کرونی نوٹس بھیج دیا رمیز راجہ نے بہت سخت الفاظ میں کامران اکمل کو تنقید کی کہ کرکٹ میٹ کے دوران ہاتھ جیت ہوتی رہتی ہے پر تم ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہو بابا رازم کی قیادت میں پاکستان اور بھارت اور زمباوے سے ہارنے کے بعد قومی ٹین کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کامران اکمل نے اپنے یوٹیوب چینل پر ٹین کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے ریمارکس پی سی بی اور اس کے انتظامیوں کو اچھے نہیں لگے ایک ذریعے نے انکشاف کیا کہ میں بالکل نہیں جانتا کہ انہوں نے کامران پر کیا الزامات آئید کیے ہیں لیکن بظاہر قانونی نوٹس اس لیے بھیجا گیا ہے کیونکہ چیئرمن کو لگتا ہے کہ کامران نے ان کے بارے میں میڈیا میں حد تک امیز جھوٹے اور جارہانہ تبسرے کیے اس ذریعے نے مزید کہا ان میں سے کچھ واضح طور پر ٹیم انتظامیاں بوٹ اور چیئرمن پر تنقید کرتے ہوئے لائن کلاس کر رہے ہیں رمیز نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اب کسی کو پاکستان کرکٹ سے نیچے بھاگنے یا پتنام کرنے کو پرداشت نہیں کریں گے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا بہت شکریہ